جو کنگنا ارناؤت نے بیان دیا ہے کہ یہاں سکھ خالستانی ہے یہاں ایسے کچھ نہیں ہے صد بابنا ہے یہاں پیار ہے آپس میں کبھی پنجاب میں ہندو سکھ کی لڑائی نہیں ہوئی ہے اس لیے میں صوبے کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ شانتی بنا کے رکھیں ایسی کاروائی نہ کریں اور جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے ان کے اوپر کاروائی ہو میں ایسی منگ کرتا ہوں اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بی جے پی کی نفرت کی راج نتی ہے جو اس کو جس طریقے سے دیش میں اس بات پیشے کیا گیا ہے اس کو پیشے دکھے لیں اور پیار آنا چاہیے آگے اور آپس میں پیار رکھنا چاہیے یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ کنگنا نے جو بیان دیا ہے کہ یہاں خالستانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ نفرت پھیل آ رہے ہیں لوگ اس کو سمجھنا چاہیے آپس میں پیار رکھنا چاہیے ایسا ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ جو بھی ایسے حملے ہوتے ہیں ان کا انٹیلیجنس کو دیکھنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں جو حملے کرتے ہیں ان کو پکڑ کر مارنا چاہیے اور سرکار آج بی جے پی کے پاس ہے پہلے بھی بی جے پی کے ساتھ پاس تھی ایسے حملے کیوں ہوتے ہیں ان کو روکنا چاہیے اور جو بھی ایسا حملہ کرنے والا ہے اس پہ سخت کاروائی ہونے چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو ارے پتا تو چلے نا اگر ان کا ہے تو ان کو جواب دو جو بھی کرتا ہے یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے کیوں ہوتے ہیں ایسے انٹیلیجنس کو پہلے سے کیوں نہیں پتا چلتا وہ کون بندے ان کی سناکت کر کے ان کو پکڑ کر کیوں نہیں اندر دیا جاتا اور میں کہتا ہوں کہ سخت کاروائی ہونے چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی ہو جس کے جو بھی جمعیوار ہیں ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے ان کو ویسے جواب ملنا چاہیے جو کنگنا علناؤت نے بیان دیا ہے کہ یہاں سکھ خالستانی ہے یہاں ایسے کچھ نہیں ہے صد بابنا ہے یہاں پیار ہے آپس میں کبھی پنجاب میں ہندو سکھ کی لڑائی نہیں ہوئی ہے اس لیے میں صبح کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ شانتی بنا کر رکھیں ایسی کاروائی نہ کریں اور جنہوں نے یہ کاروائی کیا ہے ان کے اوپر کاروائی ہو میں ایسی منگ کرتا ہوں اور میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بی جے پی کی نفرت کی راج نتی ہے جو اس کو جس طریقے سے دیش میں اس بات پیشے کیا گیا ہے اس کو پیشے دکھے لیں اور پیار آنا چاہیے آگے اور آپس میں پیار رکھنا چاہیے یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ کنگنا نے جو بیان دیا ہے کہ یہاں خالصتہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ نفرت پیلا رہے ہیں لوگ اس کو سمجھنا چاہیے آپس میں پیار رکھنا چاہیے ایسا ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ جو بھی ایسے حملے ہوتے ہیں ان کا انٹیلیجنس کو دیکھنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں جو حملے کرتے ہیں ان کو پکڑ کر مارنا چاہیے اور سرکار آج بی جے پی کے پاس ہے پہلے بھی بی جے پی کے ساتھ پاس دی ایسے حملے کیوں ہوتے ہیں ان کو روکنا چاہیے اور جو بھی ایسا حملہ کرنے والا ہے اس پر سخت کاروائی ہونے چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو ارے پتا تو چلے نا اگر ان کا ہے تو ان کو جواب دو جو بھی کرتا ہے یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے کیوں ہوتے ہیں ایسے انٹیلیجنس کو پہلے سے کیوں نہیں پکڑا چلتا وہ کون بندے ان کی سناکت کر کے ان کو پکڑ کر کیوں نہیں اندر دیا جاتا اور میں کہتا ہوں کہ سخت کاروائی ہونے چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی ہو جس کے جو بھی جمعیوار ہیں ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے ان کو ویسا ہی جواب ملنا چاہیے